ایک بادشاہ نے اپنی رعایہ پر ظلم اسی تم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے بار جنگل بیابان نے ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا اس خزانی کی دو چابیاں دیا ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس ان دو کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا ایک دن صبح کو بادشاہ کے علاہ سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ہیرے جواہرات لماریوں میں سجے ہوئے تھے دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا اسے خیال ہو کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالہ لگا لیا ادباسہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معنی سے فارہ ہوا تو واپس دروازہ پر آیا لیکن یہ کیا دروازہ تو باہر سے بند تھا اور اس پر تالہ لگا تھا اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا وہ لوڑ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تلپانا شروع کیا وہ پھر بھا کر دروازہ کی طرف آیا لیکن وہ دستور بند تھا وہ زور سے چیخہ چلایا لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا وہ نے ڈھال ہو کر دروازہ کے آباس گر گیا جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رنگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جنگ کی قیمت لاکھوں میں تھی اس نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا اے لکھپتی ہیرو مجھے ایک بھت کا کھانا دے دو اسے ایسا لگا جس سے وہ ہیرے زور زور سے کہہ کے لگا رہی ہوں اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا وہ پھر گھسیرتا ہوا اور موٹیوں کے پاس گیا ان سے بھیک مانگنے لگا اے عبدار موٹیوں مجھے ایک گلاس پانی دے دو لیکن موٹیوں نے گھرپور کہکہ لگایا اور کہا اے دولت کے پجاری کاش تُو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی تیریسہ عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی بات سے چکرا کر گر گیا جب اسے ہوش آیا تو اس نے ساری ہیرے اور موٹی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گئے وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کاغذ اور کلم نہیں تھا اس نے پتھر سپنی انگلی کاٹی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دی حکومتی حدیدار بہت سے دن باتشاہ کو تلاش کرتے رہے لیکن باتشاہ نہ ملی کئی دن کی محنت کے بعد جب باتشاہ کا کوئی پتہ نہ چلا تو وزیر خزانے کا معینہ کرنے آیا یہ سے ہی اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باتشاہ جو حرات کی بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں میرے پیارے بھائیو اور دوستو ہم اس دنیا میں دھڑا دھڑ مال جمع کر رہے ہیں چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے پس ہم دھڑا دھڑ مصروف ہیں کہ کسی طرح ہمارے پاس مال جمع ہو لیکن ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں موت ہمیں یاد ہی نہیں رہی ایک دن یہ ساری دولت یہی رہ جانی ہے اور اس جہان میں ہم صرف اپنے ساتھ ایک کفن ہی لے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ باقی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ باقی آپ سب کا حافظ ہونے کے حبان و سلام